چلیں آج ہم سورة الفلق پڑھتے ہیں ٹائم کم ہے ٹھیک ہے باکھ انشاءاللہ سورة الفلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق آپ آگے آگے آجائیں ٹیک لگائی ہوئی ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ سوگئے ہیں من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فیلعقاد ومن شر نفاثات فیلعقاد ومن شر نفاثات فیلعقاد ومن شر نفاثات فیلعقاد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فیلعقاد ومن شر نفاثات فیلعقاد نون کے اوپر شاد آجائے تو غنہ کرتے ہیں ومن شر نفاثات فیلعقاد ومن شر نفاثات فیلعقاد ومن شر نفاثات فیلعقاد 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 کسانی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة الحمد للہ باللذی کسانی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة الحمد للہ باللذی کسانی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة الحمد للہ باللذی کسانی حمد 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 ورزقنیه من غیر حول منی حول منی ولا قوة یاد ہو جائے گی سب کو یہ دعا تھوڑی سی مشکل ہے تو آپ سب نے یاد کر کے آنی ہے ٹھیک ہے آگے قرآنی معلومات کے رسل نکالیں پیج نمبر جی بک کا پیج نمبر کیا ہے نائنٹین ہے نائنٹین پیج نکال سکسٹین ہے جی جی ادھر توجہ کریں سکسٹین ہے بک کا پیج سکسٹین ہے جی کل ہم نے کوسٹن پڑے تھے وہ کون سی آیت ہے جس میں پوری حروفیں تھا جی ہے جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کڑا کریں جی آپ بتائیں سورة الفتح کون سی سورہ ہے سورة الفتح وہ کون سی صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے جی جن کو آتا ہے وہ ہاتھ کڑا کریں جی آپ بتائیں سیدنا زید رضی اللہ عنہ آخری آیت کون سی ہے جو نازل ہوئی جی سورة الانعام آیت نمبر تین آج کا ہمارا سوال ہے قرآن مجید میں خواتین کے نام پہ کتنی سورتیں ہیں جی قرآن مجید میں خواتین کے نام پہ کتنی سورتیں ہیں وہ کون سی سورہ ہے سورہ مریم کون سی سورہ ہے سورہ مریم قرآن مجید میں خواتین کے نام پہ کون سی سورتیں ہیں سورہ مریم ایک سورت ہے جو خواتین کے نام پہ نازل ہوئی ہے دوسرا سوال ہے سب سے زیادہ مدنی صورتیں کس پارے میں ہیں پارہ نمبر 28 یعنی 28 کے اندر ہے سب سے زیادہ مدنی صورتیں کس پارے میں ہیں پارہ نمبر 28 یعنی 28 کے اندر تیسا سوال ہے سورت الانسان کس سورہ کو کہتے ہیں سورت الدہر کو سورت الانسان کہتے ہیں اس سورت کے آغاز میں لفظ ہے حَلْ أَتَاعَلَى الْإِنسَانِ ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو سورت الانسان بھی کہتے ہیں تو سورت الدہر کو سورت الانسان بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کن کا ذکر ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب سب نے اچھے آغاز سے بتانا ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر ہے سورت الانسان کس سورہ کو کہتے ہیں سب سے زیادہ مدنی صورتیں کس پارے میں ہیں قرآن پاک میں خواتین کے نام پہ کتنی صورتیں ہیں سورت کا نام بتائیں چلے یاد کر کے ہیں گے سارے سلے جی جزاک اللہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ الہ اللہ انت استغفرک استغفرک و اتوب الیک سلے جی جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ 琳